موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید البرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لعنعمی اجتباه وحداه الى صراط مستقیم صدق اللہ العلی العظیم ناظرین اکرام پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر مطیع اللہ باجوا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم صیرت ابراہیم علیہ السلام کے مختلف پہلو آپ کے سامنے ان دنوں میں رکھ رہے ہیں یہ مہینہ خاص طور پر خاندان ابراہیم کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری قربانیوں کو یاد کرنے کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں بالخصوص ہم ان کا تذکرہ ان کا ذکر بہت زیادہ سنتے ہیں اور وہ اس لائق ہے ان کا تذکرہ اس قابل ہے ان کا تذکرہ کہ برابر کیا جائے سب سے زیادہ جن انبیاء کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے وہ سیدنا موسیٰ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں اور بار بار آپ کو لگے گا کہ ان کے خاندان اور پھر خاندان ابراہیم کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے اعزاز ان کو نوازا ہے جو اعزاز سے ان کو سرفراز فرمایا ہے وہ کسی اور خاندان کو نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ارشاد فرمایا ہے اجتباہ ہم نے ان کو چن لیا ہے اور مختلف جگہوں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کا ذکر اپنے بیٹوں کے سامنے کیا ہے کہ اللہ نے اللہ نے تمہیں چن لیا ہے دین کے لئے لیے فلا تموتنہ اللہ وانت مسلمون لہذا تمہیں موت نہ آئے سوائے اس بات کے کہ تم مسلمان ہو تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے ہنیف مسلم تھے اور ان کا تعلق نہ کسی مشرق گروہ سے ہے نہ ہی یہودی سے اور نہ ہی عیسائی کسی گروہ سے ان کا تعلق ہے اور یہاں یہی بات نظر آتی ہے ولم یاکو من المشرقین کہ وہ کسی بھی صورت میں مشرق نہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم دیکھتے ہیں تو دونوں کی بہت حد تک مماثلت پائی جاتی ہے بہت حد تک ان کے اندر جو یقصانیت پائی جاتی ہے محنت کے حوالے سے مشکلات کے حوالے سے پریشانیوں کے حوالے سے استقامت کے حوالے سے صبر کے حوالے سے اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی مثل ہوں اور یہ بات آپ نے بارہا ارشاد فرمائی اور پھر جو محراج کا واقعہ بھی آپ نے جب سنایا تو اس میں آپ نے مختلف انبیاء سے اپنی ملاقات کا تذکرہ کیا اور صحابہ کے پوچھنے پر ان انبیاء کا جو حلیہ مبارک بیان فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ان کا قد کس طرح کا ان کا رنگ گندمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے گنگریالے بال ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا تذکرہ اور اسی طرح سے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبراہیم علیہ السلام کیسے ہیں اس وجہ سے کہ مکہ والوں کا براہراست جو تعلق وہ اپنا ثابت کرتے تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور یہ بات ٹھیک ہے کیونکہ خاندان کی دو بنیادی شاخیں بنیں بڑا بیٹا اسمائیل اللہ نے عبراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا اور چھوٹا بیٹا تو اسحاق آباد تھے فلسطین میں اور اسمائیل علیہ السلام آباد تھے مکہ المکرمہ کے اندر دونوں کی نسلیں علاق علاق جگہ پہ رہی نبوت کا ایک بہت طویل اور بڑا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کی نسل سے حضرت اسحاق کی نسل سے یعنی وہ جو خاندان کی دوسری نسل ہے دوسرا حصہ ہے دوسری شاخ ہے اس سے اللہ نے ایک طویل سلسلہ انبیاء کا چلایا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسحاق بھی نبی ہیں اسمائیل بھی نبی ہیں اب اسحاق کے بیٹے یعقوب بھی نبی ہیں اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں اور اس کے بعد مسلسل وہاں سے اس نسل سے چلتے ہوئے حضرت یحیہ حضرت زکریہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سب انبیاء حضرت یعقوب کی نسل سے یعقوب یعنی حضرت اسحاق اور اسحاق سے اوپر حضرت ابراہیم الاسلام کی اس شاق سے اس نسل سے ہیں اور دوسری طرف اسماعیل الاسلام کے بعد مکہ میں کسی اور نبی کا ثبوت نہیں ملتا درمیان میں ایک بہت بڑا گہ پہ خلا ہے اور پھر آکے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت رسالت عطا فرمائی اور یہ دونوں خاندانوں کی رسالت یہاں پہ ختم ہوتی ہے تمام انبیاء کا سلسلہ نبوت یہاں پہ ختم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی مثل بنایا تو جب یہ لوگوں نے پوچھا کہ یا صلی اللہ حضرت ابراہیم الاسلام کی شکل و شباحت کیسی تھی یعنی آپ کی ملاقات ہوئی آپ نے فرمایا کہ میں جب میراج کے سفر پہ گیا تو میرا جب میں ساتویں آسمان پہ گیا تو میں نے ساتویں آسمان پر بیت المامور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ایک بزرگ آدمی کو دیکھا جس کے سامنے بیشمار بچے ہیں تو مجھے بتایا گا کہ یہ ابراہیم الاسلام ہے انہیں اسلام کیجئے میں نے اسلام کیا اسلام کا جواب بھی لے انہوں نے مجھے تحفہ اتا فرمایا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شباحت کے بارے میں ان کی شکل و صورت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ تمہارے ساتھی یعنی تمہارے دوست کی مثل ہیں یعنی میں انہی کی مثل ہوں میری شکل و شباحت اور ان کی شکل و شباحت ایک جیسی ہیں تو اسے ہمیں اندادہ ہوتا ہے کہ سیرت و کردارہ میں اور خود جو دوسری اہم بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لئے عصوہ حسنہ ہے جیسے ہم بار بار آپ کو یہ بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنَ پوری کائنات کے لوگوں کے لئے تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقتص میں بہترین نمونہ موجود ہے یعنی آپ پوری کائنات کے لئے عصوہ کامل ہیں عصوہ حسنہ ہیں لیکن خود آپ کے لئے کوئی مشہ لئرہ اگر ہے یا آپ کے لئے عصوہ حسنہ ہے تو وہ عبراہیم علیہ السلام کی ذات ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لئے عصوة حسنہ سیدنا عبراہیم علیہ السلام کی ذات ہے لہذا آپ کو جب مشکلات آئیں تو آپ اس طرح سے صبر کرنا جیسے عبراہیم علیہ السلام نے صبر کیا آپ کو دعوت دینا ہے تو اس طرح سے دعوت دیجئے جیسے عبراہیم علیہ السلام نے دعوت دی ہے جیسے عبراہیم علیہ السلام نے کسی کے لئے بددعا نہیں کی ہے اپنی قوم کی ہلاکت کی دعائیں نہیں کی ہیں اسی طرح سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم کی ہلاکت اور بددعا ان کے خلاف ان کی تباہی کی دعائیں نہیں کی ہیں جیسے ان کو ستایا گیا جیسے ان کو پریشان کیا گیا آپ کو بھی پریشان کیا گیا جس طرح سے ان کا خاندان ان کا مخالف تھا یہاں بھی آپ کا خاندان مخالف تھا تو آج ہمارا جو انوان اور ٹاپک ہے یا ہمارا موضوع ہے وہ باپ اور بیٹا یعنی آپ نے یہ جو فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی مثل ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل یہ بات آپ کی سوفی سے درست ثابت ہوتی ہے اور ہم اس کو ایک ایک پوائنٹ کے ساتھ اگر پرکتے جائیں تو جناب ابراہیم علیہ السلام کا کردار اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہمیں ایک جیسا دونوں کی مشکلات ایک جیسی دونوں کے اوپر جو اعزازات ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جیسے اللہ تعالی نے عطا فرمائے ہیں سب سے پہلے بات دونوں پیغمبروں کی جو بڑی عزمائش جہاں سے شروع ہوئی بات یعنی پہلی عزمائش جو ہے وہ پیدائش ہے اب آپ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تو ایسے گھرانے میں ہوتی ہے جہاں آپ کے والد موجود نہیں ہے لیکن وہاں والد موجود ہے لیکن نہ ہونے کے برابر یعنی صورتحال یہ ہے کہ باپ یہ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ میں تجھے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا اور تجھے میں یہاں سے نکال دوں گا باپ سخت ترین مخالف ہے یہاں صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے لیکن یہاں بھی آپ کے چچا جو ہیں اور بعض لوگ جیسے بعض مفسرین نے حضرت عبراہی علیہ السلام کے والد کی جگہ یہ آذر جو ہیں ان کے چچا بتائے ہیں تو یہاں بھی چچا سخت مخالف ہیں وہاں بھی چچا سخت مخالف ہیں وہاں جو چچا یا باپ مخالف ہیں وہ آذر نامی ہے اور یہاں جو سخت ترین مخالف چچا ہے وہ ابو لہاب ہے تو دونوں میں مماثلت یہاں پائی جاتی ہے کہ خاندان نے وہاں بھی مخالفت کی اور یہاں بھی مخالفت کی ہے نبی کریم علیہ السلام نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا اور دعوت کے آغاز سے پہلے اپنے خاندان کو بلائیا ان کو کھانا کھلایا ان کی مذبانی کی اور جہاں ان کے سامنے اپنی دعوت کو رکھا تو سب سے پہلے جو مخالفت کی گئی وہ آپ کے خاندان سے کی گئی ایک آپ کے چچا ہے اور ایک چچا ذات بھائی جن کی مخالفت بہت اروج پہ تھی اور وہ چچا ذات جو بھائی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس حد تک چلا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی حج و ماذا اللہ آپ کے خلاف اشعار کہتا اور اسی کیفیت کے ساتھ وہ زندہ رہا دوسرا اس حد تک آپ کا مخالف ہے کہ جہاں آپ دعوت دینے جاتے ہیں یہ آپ کے نام بگاڑ بگاڑ کر اور آپ کے نام کو جو ہے وہ برے ناموں سے پکار کر معاذ اللہ استغفراللہ تو ان ناموں سے آپ کو پکارا کرتا اور لوگوں سے کہتا کہ یہ تو مجنون ہو چکے ہیں معاذ اللہ ان کی بات نہ سننا ان کی کسی بات میں پوجہ نہ کرنا اور جب بھی ظاہر گھر کا کوئی فرد یا گھر کا کوئی بڑا یا آپ کا خاندان کا کوئی بڑا آپ کے خلاف اس طرح کا پروپے گڑنا کر رہا ہو تو یہ کتنا خطرناک ہے یا کتنا تکلیف دے ہیں اور یہ کتنا تباہ کن ہے آپ کی دعوت کے لیے لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام ان ساری باتوں کے باوجود بھی برداشت کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کا جو باپ ہے وہ بھی آپ کے شدید ترین مخالفین میں سے ہیں اور آپ کی دعوت کا مخالف ہے اور آپ کے خلاف اپنی قوم کا ساتھ دینے والوں میں سے ہے یعنی جب قوم نے آپ کے ساتھ ظلم ستم کی انتہا کر دی تو جو قوم کر رہی ہے اس میں باپ بھی شریک ہے عمومی طور پر لوگوں کا خاندان جو ہے وہ ان کا ساتھ دیتا ہے یہاں بھی خاندان کا ایک حصہ رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہے وہ ہر مشکل میں آپ کے ساتھ ہیں جنابی ابو طالب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کے دیگر جو چچا ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں وہ مشکلات برداشت کر رہے ہیں لیکن خاندان کی جو ایک شخص ہے ابو لہب اور اس کا خاندان ہے وہ آپ کے شدید ترین مخالفین میں سے ہیں وہ جو شیعبی ابو طالبیں جب آپ محصور ہوتے ہیں تو وہ غلہ جو روکنے والے ہیں ان میں سے ابو لہب بھی موجود ہے اور اسی طرح سے جو آپ کی دشمنی پر ہر وقت آمادہ ہے یا آپ کے بدخواہوں میں سے ہے اور ان میں سر فیرست لوگوں میں ابو لہب ہے حتیٰ کہ اتنا بڑا دشمن ہے اللہ تعالیٰ نے نام لے کر نبی پاک اسلام کے کسی دشمن کا قرآن مجید میں اس طرح سے اس کا تذکرہ نہیں کیا اس کے نام سے کسی پر اللہ نے مضمت نازل نہیں فرمائی لیکن یہ ایسا اتنا انتہائی بڑا دشمن اور سنگین دشمنی میں ملوث تھا کہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام آگیا تبت یدہ ابی لہب وطب ما اغنہ انہو مالو وما قصب سیس لا نارن ذات لہب اللہ کی طرف سے پیغام آگیا ہے کہ اللہ اس کے دونوں ہاتھ توڑ ڈالے گا یہ اس حد تک دشمنی میں آگے تھا کہ اس کا نام لے کر اللہ نے قرآن مجید میں اس کی مضمت کی ہے اس کے خلاف قیامت تاکہ یہ بددواہ جاری رہے گی اللہ کی لانت کا فیستہ جاری رہے گا یہ اتنا بڑا دشمن تھا یہ پہلی آزمائش جو دونوں جگہ پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اس کے اندر مماثلت پائی جاتی ہے اسی طرح سے وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے مقالمہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ اپنے والد سے کہتے ہیں یہ کیا مورتیاں ہیں کیا بوت ہیں کیا تصویریں ہیں جن کی آپ پوجہ کرتے ہیں خود ہی ان کو تشکیل دیتے ہیں خود ہی بناتے ہیں اور خود ہی ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام بھی اپنے خاندان سے آپ کو بھی حکم دیا گیا ہے وَأَنْزِرْ أَشِرَتَقَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے خاندان کو ڈرائیے آپ اپنے گھر والوں کو ڈرائیے ان کو دعوت دیجئے اور دوسری جگہ پہ فرما ہے وَعْمُرْ أَحْلَقَبِ السَّلَاتِ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے لہذا آپ نے بھی اپنی دعوت کا آغاز جنابی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق اور اس کی مماسلت میں آپ نے بھی اپنے گھر سے آغاز کیا ہے آپ نے بھی سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو مخاطب کیا ہے پہلے اپنے چچاؤں کو دعوت دی ہے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی ہے اور خاندان اور رشتہ داروں کو دی جانے والی اس دعوت میں جو خاندانی طور پر سب سے پہلے کسی شخص نے آپ پر ایمان کا اظہار کیا تو وہ جنابی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں وہ فرماتے ہیں اس مجلس میں کھڑے ہو کے یعنی اپنی کمزوری کا اعلان کرتے ہیں کہ اگرچہ میری ٹانگیں کمزور ہیں اگرچہ میں چھوٹے قدقہ ہوں یا اگرچہ میں چھوٹا ہوں یہ مطلب یہ تھا کہ ابھی میں بچہ ہوں اور میں اگرچہ طاقت نہیں رکھتا اتنی کہ میں ان بزرگوں کے سامنے آپ کی مدد کر سکوں لیکن میں پھر بھی آپ کے ساتھ ہونے کا اعلان کرتا ہوں اور یہ ساری کمزوری ہے ساری جو ناتوانی ہے یا جو بچمن ہے اس کے باوجود بھی میں آپ کے ساتھ آپ کی طرف کھڑا ہوں اور میں آپ پر سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں لہذا یہاں بھی ہمیں دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ مواصلت پائی جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے خاندان کو دعوت دی چونکہ آپ کے والد موجود نہیں تھے آپ نے اپنی دعوت کا آغاز اپنے چچاؤں سے اپنے گھر والوں سے اپنے خاندان سے کیا ہے اور یہ دونوں کے اندر ایک مشترک بات پائی جاتی ہے اسی طرح سے جنابی ابراہیم علیہ السلام کا جو ماحول ہے وہ بدپرستی ہے شرک سے آلودہ ہے یعنی اس حد تک شرک کیا جاتا ہے کہ سورج کی پوجا کی جاری ہے چاند کی پوجا کی جاری ہے ستاروں کی پوجا کی جاری ہے مظاہر فطرت کی پوجا کی جاری ہے ہر نفع دینے والی چیز کی پوجا کی جاری ہے ہر نقصان پہنچانے والی چیز کی پوجا کی جاری ہے انسان کی پوجا کی یعنی نمرود کی پوجا کی جاری ہے اس کی عبادت کی جاری ہے اسی طرح سے جو وہ خاندان ہے وہ وہ علاقہ ہے وہاں شرک اس عروج پہ ہے اس سارا ماحول ہی شرک ہے بلکہ جس گھر میں آنکھ کھلی ہے وہ شرک گاہ کا بہت بڑا مرکز ہے وہ شرک کا کاروبار کرنے والا خاندان ہے وہ بت بنانے والا خاندان ہے دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو ہے اس میں بھی شرک پائے جاتا ہے یعنی وہ بھی مشرقین کے ساتھ ہیں اور آپ کا جو محول ہے آپ کا جو محول ہے مکہ کا جو محول ہے کہ تین سو ساٹھ بت انہوں نے اللہ کے گھر میں جو توحید کا مرکز تھا اس میں تین سو ساٹھ بت آویزہ کر رکھے ہیں اس میں تین سو ساٹھ تصویریں لگا رکھی ہیں اس میں مختلف حتہ کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بھی لٹکا رکھی ہیں اور ان سب کے سامنے بھی اسی طرح سے مناجات ہوتی ہیں ان سب کے سامنے بھی اسی طرح سے دعائیں کی جاتی ہیں نظر و نیاز دی جاتی ہیں اور معاشرہ اسی حد تک گمراہی کا شکار ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا محول اور معاشرہ ہے اور آپ کو بھی اسی طرح کی مشکلات درپیش ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کو درپیش رہیں جناب عبراہیم علیہ السلام نے ان مشکلات میں جیسے اپنے معغول میں پل بڑھ کر اس سے بیداری کا اظہار اعلان کیا ہے اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس معغول سے اپنی بیداری کا اعلان فرمایا ہے جناب رسول اللہ علیہ السلام کے بچپن کا ایک واقعہ ہے جن باتوں میں معاشرہ اور طرح کی رویہ کا شکار تھا ان باتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رویہ مختلف رہا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح سے اپنے معاشرے سے انکار کیا ان کے شرک سے ان کی اس جہالت سے اور مظاہر فطرت کو خود پرک کر اپنی عقل پر انکار کر دیا اور یہ اعلان فرما دیا اسی طرح سے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے معاشرے سے الگ تھلگ ہونے کا ثبوت دے دیا ہے جس کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے جب آپ ان گمراہی کے ڈوبے ہوئوں سے الگ ہو کر راستہ تلاش کر رہے تھے تو ہم نے آپ کو روشنی ہم نے آپ کو راستہ دکھا دیا ہم نے آپ کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا اور ہم نے آپ کو خود حادی بنا دیا اللہ کے رسول اسلام بھی غارِ حرامے اسی لئے جاتے تھے کہ قوم کے شرک سے بیدار تھے اور اسی طرح سے اگر ہم آپ کے بچپن کا ایک واقعہ دیکھیں کہ اس میں آپ کے چچا اور آپ کی پھپیاں جو ہیں وہ آپ کو ایک میلہ گاہ ملے جانا چاہتے ہیں جہاں ایک کسی بڑے بوت کے سامنے سب لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی عبادت میں شریک ہوں گے لیکن آپ اونٹ پہ سوار نہیں ہوتے زبدستی جب آپ کو اونٹ پہ بٹھائے جاتا ہے تو اونٹ اس میلے کی طرف چلتا ہی نہیں ہے اور جب نبی پاک اور اسلام کو چھوٹے بچے ہیں آپ کو جب اتار دیا جاتا ہے تو اونٹ ٹھیک ٹھیک چلنا شروع کر دیتا ہے یہ واقعہ آپ کے بچپن میں ہوا اسی طرح سے ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ زبدستی ایک مرتبہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میلے میں لے جایا گیا چھوٹے بچے تھے ابھی اور ظاہر ہے محبوب تھے اور خاندان والے سمجھتے تھے کہ یہ شاید اکیلے ہونے کی وجہ سے یا تنہا ہونے کی وجہ سے کچھ گبرہت کا شکار ہے زبدستی لے جایا گیا اور آپ کا ہاتھ اس بڑے بدھ کو لگوانے کی کوشش کی گئی جس کو لوگ عبادت کی غرض سے ہاتھ لگاتے تھے نبی مکرم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے اور اس بدھ کے درمیان حضرت جبریل علیہ السلام کو کھڑا کر دیا کہ میں اس بدھ کو ہاتھ زبدستی جو لگوائے دیا رہا تھا وہ بھی میں نہیں لگا سکا یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمیشہ شرک کی علائشوں سے محفوظ رکھا اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے ساتھ کرتا ہے اسی طرح سے ایک واقعہ ہمیں تعمیر بیت اللہ کے حوالے سے ملتا ہے رحیق المختوم نے بھی اس کو لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے چچا ہیں حضرت عباس یہ آپ سے عمر میں تھوڑے ہی بڑے تھے یعنی دوستی بھی تھی محبت بھی تھی اور لوگ اپنے کمر پہ یا اپنے کندوں پہ بیت اللہ کی تعمیر کے لیے یہ بھی بچپن کا واقعہ ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر کے لیے آپ کے کندوں پہ آپ اپنے کندے پہ پتھر رکھ رکھ کے لا رہے تھے دھوڑے تھے تو اور لوگ بھی لا رہے تھے اور وہاں یہ عام سا رواج تھا کہ لوگ اپنے تہبند کو اتار لیتے اور خود برہنہ ہو جاتے اپنے کپڑے کو جو اپنے تہبند کو یا اپنے اس جو ان کا جو بھی چادر ہے اس کو اپنے کندے پہ رکھ کے اس کے اوپر پتھر رکھ لیتے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بھی چاہا کہ میرے بتیجے کا کندہ چھل جائے گا انہوں نے بھی آپ سے کہا کہ آپ اپنا تہبند اتارئے اور اس کو کندے پہ رکھ کے اس پر پتھر رکھ کے اٹھائیے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شرم و حیاء کا پیکر تھے آپ نے ایسا نہ کیا زبردستی جب حضرت عباس نے یہ کرنا چاہا اور ابھی آپ کے تہبند کو ہاتھ لگائی کھولنے کے لیے تو آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے لہذا آپ کو چھوڑ دیا گیا اور کہا کہ نہیں ان کو ایسا کچھ نہیں کہنا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محول بھی ویسا ہی تھا جیسا محول حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لیکن آپ بھی اس محول سے اسی طرح سے محفوظ رہے جیسے ابراہیم علیہ السلام محفوظ رہے آپ بھی اس محول سے اسی طرح بیزار رہے جیسے ابراہیم علیہ السلام اپنے معاشرے کے محول سے بیزار رہے اور وہاں جیسے انہوں نے شرک سے اور مشرقین سے اپنی براد کا اعلان کیا یہاں ابراہیم الاسلام بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح سے اپنے معاشرے سے بیزاری کا اور اپنے معاشرے کی شرک سے دوری کا اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اسی طرح سے وہاں والد کی طرف سے دھمکیاں ہیں سنگسار کرنے کی تو یہاں آپ کا چچا جو ابو لہب ہے وہ دشمنی میں اور اس کی جو بیوی ہے وہ دشمنی میں اس حد تک گر گئے کہ وہ جو بیوی ہے ان کی جس کا نام غالباً امہ جمیل ہے وہ اس طرح کی کبھی حرکت میں ملوث ہے کہ وہ خود جاتی ہے بڑے خاندان کی عورت ہے بڑے گھرانی کی عورت ہے لیکن دشمنی کی انتہا آپ دیکھئے کہ خود جاتی ہے جنگل میں اور بڑے بڑے کانٹے جو ہیں ان کو تلاش کرتی ہے اور وہ کانٹوں کی گٹھڑی بنا کر اٹھا کر اپنے اپنے سر پر رکھ کے حالانکہ یہ وہ معاشرہ ہے جہاں پہ قریش کی عورتوں کی بڑی عصت ہے ان کا وقار ہے اور ان کا بڑا روب اور دب دبا ہے اور ان کے پاس دسیوں جو ہیں وہ غلام اور لونڈیاں ہیں لیکن وہ اپنی دشمنی کی اس عذیت کو خود جو ہے وہ اس کی تسکین کرنے کے لیے خود لاتی ہے کانٹے اٹھا کر اور نبی پاک اسلام کے راستے میں رات کے وقت بچھانا یہ اپنا معامول بناتی ہے اللہ کے رسول اسلام صبح اپنے گھر سے رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں بیت اللہ جانے کے لیے تو آپ کے قدم جو ہیں وہ ان خارداروں سے یا ان کانٹوں سے آپ جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں اور یہ ایک بار نہیں کئی مرتبہ ہوتا ہے لیکن آپ خاموش رہتے ہیں اور آپ کچھ نہیں کہتے اللہ نے قرآن مجید میں جو سورہ لہب ہے سورہ تو لہب ہے اسی کے اندر اس کے ابو لہب کے تجکلے کے ساتھ ہی فرمایا جو اس کی بیوی ہے اس کے اس کو بھی ہم جہنم کا ٹھکانہ بنا دیں گے یہ جو گشنیاں اٹھا اٹھا کر نبی پاک کے راستے کو کانٹوں سے بھر دیتی ہے ہم اس کو آگ کی لگام پہنا دیں گے یعنی یہ دونوں میان بیوی انتہا کی دشمنی پر پہنچے ہوئے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ کی دشمنی کا سامنا ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا اور اپنی چچی کی شدید ترین مخالفت اور دشمنی کا سامنا ہے دونوں کا ماحول ہمیں ایک جیسا دکھائی دیتا ہے دونوں کی قومیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی شدید مخالف ہے شدید مخالف ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم جو آپ کو محبوب رکھتی ہے آپ اندازہ کیجئے کہ یہ وہ قوم ہے یا یہ وہ قوم تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ پر اپنے اعزازات اور انعامات کا ایک جو ہے وہ اعلان فرمایا ہے علم یجد کا یتیم منفع آوہ جب آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو جگہ نہیں دی اس سے مراد کیا ہے اس بات کو ذرا سمجھیں نبی کریم علیہ وسلم ایسے معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں جہاں یتیموں سے نفرت کی جاتی ہے جہاں یتیموں کا مال کھایا جاتا ہے جہاں یتیموں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے اور جہاں یتیموں کے ساتھ یتیم ہونے کے بعد ان کی مائیں بھی محبت نہیں کرتی اور ان کو اپنے شوہر کی موت کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے ان کو منحوس قرار دیتی ہیں ان کو منحوس سمجھتی ہیں لیکن یہاں معاملہ بالکل مختلف تھا نبی پاک علیہ السلام کی محبت اللہ نے ہر دل میں ڈالی یتیم ہونے کے باوجود آپ کے ساتھ دیگر یتیموں جیسا سلوک نہیں ہوا آپ محبوب رہے آپ کے خاندان نے آپ کو محبوب رکھا آپ کے چچاؤں نے آپ کو محبوب رکھا آپ کے پھپیوں نے آپ کے دادا نے آپ کو بڑی محبت ملی اور یہی آپ آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یتیم ہونے کے باوجود آپ سے وہ سلوک نہیں ہونے دیا بلکہ آپ کی محبت کو لوگوں کے دلوں کا جو ہے وہ حصہ بنائے اور لوگوں کے دلوں کے اندر آپ کو جگہ عطا فرمائی تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک احسان فرمایا یہاں صورتحال ایسی ہے کہ پھر جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں اور جب آپ طاقت اور توانہ ہوتے ہیں تو وہی معاشرہ آپ کو دیکھتا ہے آپ اس قدر حسین ہیں آپ اس قدر باکردار ہیں اس قدر باصفہ ہیں ایسے بااخلاق ہیں کہ ہر کوئی آپ سے محبت کرتا ہے ہر شخص آپ سے محبت رکھتا ہے بلکہ ہم نے پڑا صیرت میں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتا صبح صبح اور اس کا آمنہ سامنا یعنی وہ گلی میں نکلا ہے گھر سے باہر نکلا ہے بادار میں آیا ہے تو سب سے پہلے اس کی نگاہ پڑی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تو وہ چیخ اٹھتا خوشی سے کہ یا سباہ الخیر آج کتنا خوبصورت دن ہے آج کتنا زبردست دن ہے آج کتنا زبردست آغاز ہوا کہ میں نے اپنے گھر سے نکل کر سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کا یعنی اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا ہے یہ وہ خوش ہوتے اس بات پر اور آپ کی دوستی اپسند کرتے آپ سے محبت کرتے لیکن جیسے ہی آپ نے دعوت اسلام دی ہے جیسے ہی آپ نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ لوگوں میں تمہاری طرف اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں اور میں جیتکم بے کرامت دنیا والآخرہ میں تمہارے پاس دنیا آخرت کی کرامت کا پیغام لے کے آیا ہوں بزرگی کا پیغام لے کے آیا ہوں قولو لا الہ الا اللہ تفلہو تم کامیاب ہو جاؤگے اللہ کو ایک مان لو تم لکو العربہ والاجم تم عرب واجم کے مالک بن جاؤگے تو یہی وہ قوم ہے جو آپ سے محبت کرتی تھی جو آپ کے پاس اپنی امانات رکھواتی ہے جو آپ سے شدید محبت کرتی ہے جو آپ کو دیکھ لے تو خوشی سے چلا اٹھتی ہے جو آپ کی قسمیں اٹھایا کرتی تھی وہی قوم آپ سے شدید نفرت شروع کر دیتی ہے اور پھر جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم کو بیزاری ہے یا نفرت ہے اسی طرح سے آپ کی قوم بھی آپ کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرتی ہوئی نظر آتی ہے ابراہیم علیہ السلام بھی بدھ توڑتے ہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام نے وہ بڑا معروف واقع ہے قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے کہ جب وہ میلے پہ جا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی کوشش کی جنابی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو بیزار ہوں یا میں بیمار ہوں جو تم کرتے ہو اس سے میں الگ تلق ہوں آپ میلے پہ نہیں جاتے اور آپ ان کے عبادت خانے میں گھشتے ہیں اور آپ بدھ گرا دیتے ہیں بدھ توڑ دیتے ہیں یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوبی شدید سامنا تھا دشمنی کا مخالفت کا اور بہت زیادہ آپ جو ہے وہ بیزار تھے ان کی بدھ پرستی سے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ آپ نے ایک رات آپ نے بھی یہ کارروائی فرمائی ہے یہ قبل از حجرت بھی ایسا واقعہ ہوا کہ آپ نے رات کو جب حجرت کی ہے اس رات بھی یہ واقعہ ہوا اور اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا کہ آپ نے ان کے بتوں کو توڑا اسی طرح سے پھر جب آپ اللہ تعالی نے غلبہ اطا فرمایا فتح مکہ ہو جاتی ہے تو آپ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی طرح دوبارہ سے بیت اللہ کے اندر آتے ہیں اور آپ کے کندوں پہ حضرت علی یا بعض لوگوں کی روایات کے مطابق سیدنا اسامہ یہ لوگ آپ کے مبارک کندوں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ ان سے کہتے جاتے ہیں کہ اس کو گھرا دو وہ اپنے جو ہے وہ چھڑی سے یا ہاتھوں سے ان بتوں کو مسمار کرتے جاتے ہیں اور آپ پڑھتے جاتے ہیں جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہو کا حق آ گیا ہے باطل مٹ گیا ہے اور باطل ہے ہی مٹنے والا آپ یہ کہتے جاتے ہیں اور باطلہ کی تطہیر کرتے جاتے ہیں یعنی آپ نے بھی بت شکنی کی ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بت شکنی کی ہے اسی طرح سے جنابی ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم کی دشمنی کا اور نفرت کا شکار ہوئے تو پھر قوم مشورہ کرتی ہے اور وہ مشورہ یہ ہے کہ ہر رکو ہوں اس کو جلا دو ونسرو آلحتکم اور اپنے خداوں کی مدد کرو لہذا اب ان کے پاس کوئی حل نہیں تھا کہ وہ کیا کریں اس لئے انہوں نے ایک بہت بڑا علاو روشن کیا اس آگ میں آپ کو ڈالا اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم اس طرح سے کامیاب ہو جائیں گے اور ہم اس دعوت کا جو ہے وہ رخ مور دیں گے اور جس دعوت نے ہمیں آجز کر دیا ہے جس دعوت نے ہمیں بے بس کر دیا ہے ہم اس دعوت کا رخ مور سکتے ہیں یا ہم اس کو خاموش کروا سکتے ہیں آپ دیکھئے درہ کہ وہی حالات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آتے ہیں آپ کی قوم بھی بار بار آپ کے خلاف مشورے کرتی ہیں بار بار آپ کی چچا حضرت ابو طالب کے پاس آتی ہے اور آکے پیغام لاتے ہیں اور آکے کہتے ہیں کہ آپ ایک ایک مرتبہ تو آئے کہ اچھا چلو ایسا کرو کہ اپنے بتیجے کو روکو حضرت ابو طالب نے روکنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر بھی اپنی اس دعوت سے بات نہیں ہوں گا حضرت ابو طالب آپ کے خیر خواہ تھے وہ چاہتے تھے کہ دشمنی یا مخالفت کا انصر اتنا غالب نہ آئے کہ قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گزند پہنچائے کوئی نقصان پہنچائے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عظم و استقلال میں بڑے مضبوط ہیں تو ابو طالب کہنے لگے کہ اے میرے بتیجے آج کے بعد میں تمہارے راستے میں نہیں ہوں گا بلکہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں اور کوئی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اسی طرح سے کبھی وہ آتے ہیں ایک موقع تو یہ بھی آیا آپ اندازہ کیجئے اس بات کا ان کی ہٹ دھرمی دشمنی عداوت بغض اور پھر گراوٹ کا آپ اندازہ کیجئے کہ ایک مرتبہ یہ بھی کہنے آئے کہ یہ ہمارا بچہ ہے ولید اپنے پاس رکھ لو اور اپنا بتیجہ ہمیں بدلے میں ہمارے حوالے کر دو ہم اس کو قتل کر لیں اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام کے چاچا جان فرمانے لگے کہ بڑی اچھی بات کرتے ہو کہ میں اپنا بتیجہ اپنا خون جس کو میں نے پال کر بڑا کیا ہے وہ تمہیں قتل کرنے کے لیے دے دوں اور تمہارا بچہ لے کر میں اسے پالنے پر لگ جاؤں بڑے انصاف کی بات کرتے ہو یعنی اس طرح کی پیشکشیں بھی کرتے کبھی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آکے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے آپ کی کیا ڈیمانڈز ہیں آپ کے کیا مطالبات ہیں اگر آپ کسی حسین عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اشارہ فرمائیے تمام سرداروں میں سے جس کی بیٹی بہن کے ساتھ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے یعنی آپ سے بہتر رشتہ کیا ہو سکتا ہے اگر آپ یہ سارا کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو شادی کرنا ہے کسی بڑی عورت سے کسی بڑے گھرانے کی عورت سے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں اگر آپ مال چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مال مل جائے اس طرح سے آپ کامیاب ہو کر آپ مال کمالیں کیونکہ رسول پاکس تم کے پاس آپ تجارت کرتے تھے اپنے چچا کے ساتھ اور کوئی ذریعہ مواشتہ تھا نہیں تو انہوں نے آ کے آفر کی کہ اگر آپ مالداری چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ مال میں سب سے بڑھ کر ہو جائیں تو ہم سب مل کر اتنا مال جمع کر دیتے ہیں کہ سارے مکہ سے آپ امیر تر ہو جائیں گے ہمیں اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ سے بڑا اور آپ سے اچھا کون ہو سکتا ہے جس کو مال دیا جا سکتا ہے اپنا مال جس پر قربان کیا جا سکتا ہے تیسری بات کہنے لگے ہے کہ اگر آپ سرداری چاہتے ہیں آپ حاکم بننا چاہتے ہیں تو آپ سے بہتر ہمیں کون ہے ہم آپ کو حاکم بنا دیتے ہیں ہم آپ کو تاج بہنا دیتے ہیں اپنا سردار متفقہ سردار بنا لیتے ہیں لیکن یہ بات نہ کرو جو تم بات کرتے ہو جو تم کہتے ہو کہ لا تعوضہ مرات کو چھوڑ دو یہ بات نہ کرو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے نہ تمہارے مال کی ضرورت ہے نہ سرداری کی ضرورت ہے نہ کسی عورت کی ضرورت ہے میرا کہنا تو وہی ہے قول لا الہ الا اللہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ تم صرف اتنی بات کا اعلان اظہار کر دو کہ اللہ کے سوا کوئی اور مالک و معبود نہیں ہے تفلی ہو تم مجھے سمجھتے ہو کہ میں کامیاب ہو جاؤں میں تمہارے لیے پیغام لے کے آئے ہوں کہ تم کامیاب ہو جاؤں گے تم مجھے سرداری دینا چاہتے ہو جبکہ سرداری تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے یہ تو میرے ہاتھ میں ہے یا میرے ذریعے سے ملنے والی ہے میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے تم مجھے صرف مکہ کا امیر بنانا چاہتے ہو میں تمہیں پوری دنیا کا امیر اور بادشاہ دیکھنا چاہتا ہوں اگر تم میری دعوت کو مان لو تو تم پوری دنیا پر حاکم بن جاؤ گے یہ وہ باتیں تھیں جو بعد میں پوری بھی ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اسی طرح کے مطالبات لے کے آتے ہیں جیسے ابراہیم الاسلام کے ساتھ انہوں نے کیا پھر یہاں بھی آپ کے خلاف ایک مشورہ ہوا جس کا ذکر قرآن مجید نے سورت اور انفعال کے اندر کیا ہے جب وہ یہ فیصلہ کرنے بیٹھے ایک مجلس لگی جیسے وہاں انہوں نے مجلس کی اور وہاں کیا وعدہ کیا آپس میں کیا جلادو ابراہیم کو اور اپنے خداوں کی مدد کرو یہاں بھی خداوں کی مدد کے لیے ایک ترکیب جو ہے وہ رات کی تاریخی میں ایک سادش بنی جاتی ہے اور وہ سادش کے تین بنیادی جو مقصد ہیں تین پوائنٹس پر بات چیت ہو رہی ہے مقالمہ ہو رہا ہے مناظرہ ہو رہا ہے پہلی بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دو لِيُسْبِتُوكَ او لِيُخْرِجُوكَ یا ان کو جراوطن کر دو اور تیسری بات ہے کہ ان کو قتل کر دو شہید کر دو پھر یہاں پہ ایک اور درمیان میں آتا ہے سراکہ کی شکل لے کے یا ایک جو عربی بزرگ کی شکل لے کر ایک شیطان بھی داخل ہوتا ہے یعنی ابلیس بھی داخل ہوتا ہے اور ان سے پہلی جب بات ہو رہی ہے لوگ آپ سے مشورہ کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے تاکہ یہ معاملہ دب جائے کچھ دن رکھ جائے جب قید ہوں گے تو ان کے دیکھنے چاہنے والے بھی پیچھے ہٹ جائیں گے اور ہم اس طرح سے اس پریشانی سے نکل آئیں گے تو ابلیس کہتا ہے جو بزرگ کی شکل میں آیا وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے ان کو قید کیا تو ان کے چاہنے والے تو تم نے دیکھ لیا کہ تم ان کی ان کا جھوڑ جھوڑ بھی کٹ ڈالو ان کو کوئلوں پہ لٹا دو ان کو گسیٹ ہو ان کو اونٹوں سے باندھ کے دو ٹکڑے بھی کر دو تو وہ پیچھے نہیں ہٹتے لہذا وہ آئیں گے اور یکبار کی حملہ کریں گے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑا کر لے جائیں گے لہذا تم یہ کام یہ نہ کرو یہ کامیاب چال نہیں ہے پھر دوسری بات میں مشروع ہوا کہ اچھا چلو ایسا کرتے ہیں کہ ان کو جلاوطن کر دیتے ہیں تاکہ یہ یہاں سے چلے جائیں کامیاب ہوں ناکام ہوں ہماری بلا سے ہم سے یہ پریشانی جو ہے وہ ٹل جائے اور ہم جو ہیں اس طرح سے ہمارے گھروں کے اندر لڑائی پڑ گئی ہے لہذا ان کو جلاوطن کر دیتے ہیں ان کو یہاں سے شہر سے نکال دیتے ہیں اور ہم سکون سے ہو جائیں گے تو اس پر بھی ابلیس نے کہا کہ اگر تم اسے جلاوطن کرو گے تو اس کی زبان اتنی میٹھی ہے یا اس کی دعوت اتنی متاثر کن ہے وہ جہاں جس طرف بھی جائے گا لوگوں کو اپنا حملہ بناتا جائے گا اور پلٹ کر واپس تم پر ایک دفعہ حملہ کرے گا اور پھر اس شہر کو تم سے چھین لے گا یہ بات جب یہ اس طرح کے پہلو رکھے تو انہوں نے کہا کہ پھر ہمارے پاس اور کیا راستہ بچتا ہے پھر آخری ابو جہل جو سب سے بڑا لائین اور سب سے بڑا بدباغت اور اس عمد کا فراؤن ہے اس نے ایک مشورہ دیا اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دو قتل کر دو اور اس کی ترقیب یہ ہے کہ سارے گھرانوں سے سارے خاندانوں سے جو طاقتور آدمی ہے وہ ایک ایک نوجوان لیا جائے تلواریں ہاتھ میں ہوں یک بارگی حملہ کیا جائے اور بنی حاشم سارے مکہ سے تو نہیں لڑ سکتے ہیں سارے قبائل سے تو نہیں لڑ سکتے ہیں ہم سے مطالبہ کریں گے دیت کا تو ہم سب مل کر دیت دے دیں گے کسی پر بوجھ نہیں پڑے گا سب مل کر دیت بھی آسانی سے دے سکتے ہیں اور اگر ان کے ساتھ لڑنا پڑا تو ہمیں جو ہے وہ سب متفق ہوں گے اور کسی ایک پر قتل کا الزام بھی نہیں آئے گا اس پر ابلیس نے کہا کہ یہ بہت شاندار چال ہے لہذا جیسے ابراہیم اسلام کو انہوں نے آگ میں ڈالا پوری قوم نے محنت کر کے پوری قوم نے محاصرہ کر کے پوری قوم نے پالکی میں منجنیک میں بٹھا کر ابراہیم کو آگ میں پھینکا ہے ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو ان سارے ظالموں نے اکٹھے ہو کر آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا ہے تلواریں ہاتھ میں ہیں اور یہ بھی فیصلہ کرنے آئے ہیں کہ آج تو کسی صورت بھی بچنے نہیں دیں گے آج تو کسی صورت بھی جانے نہیں دیں گے یہاں آپ محاصلے دیکھئے کہ دونوں طرف محصوری ہے ادھر آگ میں پھینکے گئے ادھر گھر میں بند کیے گئے گھر کا محاصرہ کیا گیا وہاں اللہ نے آگ سے محفوظ رکھا اور یہاں اللہ تعالی نے ان قتل کے ارادہ کرنے والوں سے اللہ تعالی نے کیسے نکالا دونوں طرف آپ دیکھی کیسی مماثلت پائی جاتی ہے یہ ہے باپ اور بیٹے کا تعلق اور یہ ہے جو آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی مثل ہوں وہاں اللہ تعالی نے آگ کو فرمایا قلنا یا نارکونی بردم وسلامن علی ابراہیم ہم نے وہاں آگ سے کہہ دیا کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر تھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا یعنی ایسی تھنڈی بھی نہ ہونا کہ ابراہیم علیہ السلام کو پریشانی ہو یا انہیں تکلیف پہنچے راحت والی تھنڈی ہو جانا ان کے لیے گلزار بن جانا جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے محفوظ رکھا اور دشمنوں کی اس چال کو ناکام اور نامراد کر دیا اور دشمن اپنی اس سادش میں خائب و خاسر ہوئے یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھی وَيَمْكُرُونَ یہاں بھی مکہ والوں نے بھی ایک چال چلی ایک تدبیر کی یا ایک خطرناک سادش بنائی اور اللہ تعالیٰ نے بھی ایک تدبیر چلی وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهِ وہ بھی چال چلتے ہیں اور اللہ بھی چال چلتا ہے وَاللہُ خَيْرُ الْمَا كِرِينَ اور اللہ کی چال تو یقیناً لوگوں سے بہتر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی چال یہاں کیا ہے اللہ فرماتے ہیں وہاں تو آپ نے اللہ نے فرما دیا کہ آگ آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور یہاں آپ چاروں طرف دشمن کھڑے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے اجازت کے منتظر ہیں اللہ پر بروسہ اور اعتماد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا ہتھیار رہا آپ انتظار میں ہیں کہ کب اللہ کی طرف سے فیصلہ آئے اور میں جنہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ اشارہ دے دیا ہوا ہے آج کے ہم نکلیں گے رات کو تو میں کب نکلوں جب اللہ کا پیغام آئے گا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ آپ میری یہ سبز حضرمی چادر لے کر اوڑ کر سو جائیے میرے بستر پہ یعنی یہی دکھائی دے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہاں سو گئے لیٹ گئے اور یقین جانی ہے یہ حالات پڑھ کے آدمی کا ایمان بڑھ جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ آج موت کا بستر ہے اور انہوں نے ایک مرتبہ بھی انکار نہیں کیا یا ایک مرتبہ بھی سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے یہاں کیوں سنا رہے ہیں آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے بستر پہ سوچوں آپ کو پتا ہے کہ یہ سب حملہ کرنے والے ہیں ایک سوال بھی نہیں یہی صحابہ کی عظمت ہے یہی آپ کے جو قریبی ہیں آپ کے جو محبین ہیں اور آپ کے جو پسندیدہ دوست ہیں ان کا یہی طرح امتیاد رہا کہ وہ آپ سے سوال نہیں کیا کرتے تھے بلکہ آپ کی بات کو مانا کرتے تھے لہذا وہ خموشی سے سو گئے اور کسی نے پوچھا تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے جب وہ اگلے دن پھر وہاں سے ان کے چنگل سے نکل کر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو کسی نے پوچھا کہ آپ کو خوف نہیں آیا کہ آپ آج رات ایسے بستر پہ سونے جا رہے ہیں جہاں جس کے دشمن چاروں طرف تلواریں لے کر تلواریں سونت کر کھڑے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسی نیند جیسی اتمنان کی نیند مجھے اس بستر پہ آئی ہے اور اس رات آئی ہے ایسی نیند اور ایسی راحت مجھے کبھی زندگی میں اور کہیں محسوس نہیں ہوئی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اندہ کرنا اور ان کے سروں میں خاک ڈالنا یہ ہمارا کام ہے اور آپ کو ان کے درمیان سے نکال کر لے جانا ہمارا کام ہے ایسے ہی جیسے ابراہیم اسلام کو آپ کے درمیان سے اللہ نے نکالا یہاں شدید مبغوظ ترین بدترین مخالفین اور قتل پر آمادہ مخالفین کے نرگے سے آپ کو نکال لینا یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے جیسے وہاں ابراہیم اسلام کو کوئی گزند نہیں پہنچا سکے یہاں بھی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غار پر جو غار سور ہے جس کے اندر آپ اپنے دوست کے ساتھ پناہ گزین ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ ان کی کوششیں رک جائیں تو ہم یہاں سے ہجرت کا سفر شروع کر سکیں اس کے دھانے پر کھڑے ہوکے مشورہ کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو ایسا پابند کر دیا ہے کہ یہ اپنے قدموں کی طرف نہیں دیکھتے اور سامنے بیٹھے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نظر نہیں آتے ہم اگر پورے واقعے کو دیکھیں اور آپ کی پوری سیرت کو دیکھیں تو آپ دیکھتے جائیں گے کہ ایک ایک بات میں ایک ایک معاملے میں جناب ابراہیم اور جناب محمد کریم علیہم السلام یہ دونوں آپ کو ایک ساتھ نظر آئیں گے ناظرین اکرام پروگرم کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ اس پر مزید گزارشات آپ کے سامنے اگلے پروگرم میں پیش کریں گے تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ